بڑھ دو آپ کے ساتھ کیونکہ آپ وہ قوم ہیں جس کے مردے کا بھی دماغ سراب نہیں دوسرے قوموں کے زندوں میں بھی بھوٹنا پڑے گا بھوٹی ہے بھی کہ نہیں بات کریں گے تو پتا چلے گا ہے کے نہیں جیئیں گے تو پتا چلے گا ہے کے نہیں مگر اس قوم سے آپ ہیں شیعہ اسنا شریف اس قوم کی سیچویشن یہ ہے کہ اس کے گردے کے قادے کو بھی گلا کے کہا جاتا ہے اسمہ کے قوم سن اور سمجھ سن سنایا اس کو جاتا ہے جس کا گانٹی کو اور سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ کی جس کے مردوں کا دماغ خراب نہیں ہوتا حضوروں کے نبی کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے سبانہ اللہ سبانہ اللہ حیدنی حالی حالی ذاتی ذمہ بہت رہے گی لیکن ایک مقوم آپ کے ساتھ نے کیا ہو جائے گی تو ذات دنیا کی بڑی چیزوں میں سے یہ ایک چیز ہے جسے دو بھی کہا جا رہا ہے عقل کا مزہ ہے کاسٹ کلر کلچر کنٹری سب سے اوپر چھڑا جاتا ہے آدمی اگر اس کے پاس عقل ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس جاتی سے ہے کس پرجاتی سے ہے کس گاؤں سے ہے کس قبیلے سے ہے وہ دیکھتا ہی گی کس ملک سے ہے کس برادل سے وہ یہ دیکھتا عقل ہے عقل والوں کے ساتھ سب رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہی چاہے گا کہ بھئی اگر پاسو میں آگل ہوگا تو وہ سمجھا دے گا مسئلہ 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 یہ جو حکومت میں چلتی ہیں کون چلاتا ہے کیا چیپ منسٹر چلاتا ہے نہیں ان کے ساتھ ان کے بشاگرین ہوتے ہیں کچھ بدھی جیوی لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں جن کا دپارٹمنٹ بڑا ہوتا ہے اور وہ اس دپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں وہ تو منسٹر کو بس کیا آگے بول دیتے ہیں کان کے پاس کہ جی آپ سے پیدے جو منطری تھا اس نے یہ کیا تھا اب آپ دیکھ لو آپ اس کو نہ کرو گے تو آپ مالے جاؤ گے یہ کہہ کے چچا کو اپنی سادی زبان میں چلا جاتا ہے منسٹر اس کے اخلاف ہی نہیں جاتا چونکہ اسے پتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ بجی جیوی ہے ٹھیک ہے اللہ کی قسم کر مسلمانوں کا اتنا بھی ایمان ہوتا نا کہ محمد الحمدللہ ристی جیویوں میں سے ہیں تو منقومتوں نہ بھولتے بہت بڑا جملہ اب تک بڑا جملہ اگر مسلمانوں کا اتتا بھی اعتقاد ہوتا تو یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی بات کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اکل کی بات کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی بات کہہ رہا ہے تو یقین جانتے ہیں تو کہہ دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں حصوص کے علی مولا کو مان لیا ہوتا کیونکہ کبھی بھی آدمی عقل کی بات کو نہیں ٹھوک رہا ہے اور ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو بتاؤں اب یہاں ذرا سا اپنی قدی میرے ساتھ استعمال کیجئے تاکہ آپ جلدی کو سمجھ سکیں غدیل میں کتنا مجھ ماتا جی سوالہ سوالہ کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا سوالہ آپ کو نورمل لگ رہا ہی لیکن میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سوالہ کتنا ہوتا ابھی بھارت کی آبادی کتنی ہے ایک سو بیس کروڑ ایک سو بیس کروڑ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ریگولیشن کے انقلاب کے وقت میں بھارت آجاز ہونے کے وقت میں کتنی آبادی تھی تیس 37 گھول میکسوم تیس سے سیتالیس میکسوم پچاس سال میں سکسٹی وائٹ پرسنٹ ایڈ ہو گیا سمجھ رہو نا سو سال اور پہلے چلے جاؤ تو کتنی آبادی ہوگی اس سے پہلے 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 چلے جاؤ تو کتنی آبادی ہوگی تھوڑا سا پانچ سال اور پہلے چلے جاؤ کتنی آبادی ہوگی ٹھوڑا ہزار سال پہلے چلے جاؤں کتنی آبادی ہو چودہ سو پہلے چلے جاؤں دا دیکھوں کتنی آبادی ہو دیکھیں آپ ڈماز سے چلیوں میرے ساتھ اور اگر آپ مدی سے چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ شاید کچھ پڑھنے پہیں گے دیکھیں آپ چودہ سو پہلے چلے جائیے پھر سوچئے آبادیوں کی حالت کیا ہے تو کہیں پہ اگر دو سو لوگ جمع ہو جا رہے ہیں تو دوہ تو پڑی گھیڑ ہو لی جاتی ہے کیونکہ بشر کی انسانیت کی اتنی آبادی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں سوچیں آپ سوچیں نہیں سکتے تو اب جب آبادیوں کا پورا کا پورا کا ناسوب اور پورا کا پورا جو لیول ہے وہ اتنا نیچے ہے پھر آپ سوچئے کہ حج کے بعد سوہ لاکھ لوگ نہیں شاید ابھی پہ اپنی سوچ پہ اور نزدیک لے جاتا ہوں حج کس پہ ہوتا ہے جی غریب پہ ہوتا ہے یا امیر پہ امیر پہ کسی بھی سماج میں کتنے پرسنٹ لوگ امیر ہوتے ہیں دس پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں نتنے پرسنٹ غریب ہوتے ہیں دس پرسنٹ مہدار ہوتے ہیں تو جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے ان کا دس پرسنٹ سوہ لاکھ تھا جو اس وقت مالدار لوگ تھے ان کا پورا کا پورا آگڑا تھا سوا لاکھ اچھا بھی سوا کے کو یہ ہی رکھ دیجئے میں بہت اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں اور شاید ہی ممبر سے اس طریقے کی گفتگو کوئی کرتا اور پوری توجہ یہ جو ساڑھے چار کروڑ شیعہ کربلا میں نجم اور کربلا کے درمیان جمع ہو رہے ہیں نا یہ ساڑھے چار کروڑ پر تحجب نہ کرو وہ تو سوا لاکھ میں دس پارہ ہمارے تھے بس میں نے پورے مہنیس پڑھ دیجئے ایک دھنٹا لگے اس سبجک کو آپ کو پورا سمجھانے میں کوشش کے کم لفظوں میں بھئی وہ جو سوا لاکھ تھا اس سوا لاکھ میں دس بارہ ہی ہمارے تھے اب آپ کہیں یہ وہ کیسے تو رسول کی مید دین لو سمجھنا آ جائے گا کدرے ہمارے میں اب دیکھو اللہ نے کتنی نعمتی اور کتنی ورکتی ہمیں دی ہیں اللہ آپ کے قسم کہ دس بارہ پندرہ ہمارے تھے تو ساڑھے چار کروڑ کلپین دکھائی دیتی ہے دس ہزار ہوتے تو دنیا میں سے سیاہی سیاہ دکھائی ہم نے اتحاس میں کبھی تعداد کو مانا ہی نہیں شہر مخالفین کا ہو مگر مختار ہمارا ہوتا ہے دنیا باشاہت کیوں مگر خمینی ہمارا ہوتا ہے آج بھی امریکہ اپنی طاقتوں پہ کھڑا ہو مگر خامنائی ہمارا ہوتا مہموؑ ترخیع خریم 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 خلقki خریم 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 pools ساللہ بے ہمارا ہوسر باب ہر مثل بہصور اب آپ دیکھئے کتنے لوگ ہیں خدیر میں آپ انداز کیجئے کہ یہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں تو صاحب جو اکھل آنے کہہ دیا اکل جس طرح آپ دیکھیں گے آپ کو اکل دکھائی دے گی اکل کا راج دکھائی دے گا جہاں بھی اکل کی پٹری سے بشر گرے تو پھر بشر ہی نہیں رہتا انسان اترے تو پھر انسان ہی نہیں رہتا مول بھی گر جائے تو مول بھی نہیں رہتا آج ہی اتر جائے پٹری سے کھال ہی نہیں رہتا یہ ایک ہماری بنیادی پہچان ہے اکل ہے تو سب کچھ ہے اکل نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمیں سارا صاحب نسل بھی بات کوئی سکتا ہوں کیا بھی اگر ہے تو دین ہے اکل ہے تو یہ اللہ مرسید بھولا گا ہے اکل نہیں تو اللہ مرسید بھولا گا ہے کیونکہ پتا ہے کہ یہ اگر آئے گا تو ہمارے نمازیوں پریشان کر دیں سمجھئے بات میں نے ایک ایک شارعہ بھول سمجھتے ہیں اکل ہے تو اللہ مرسید بھولا گا اکل ہے تو آپ سے نماز پڑھوائے گا ورنہ آپ کی شریعت آپ سے اٹھا دے گا تو شریعت کے بھول کو اٹھانے کے لیے نمی کلوں کے بدل کی ضرورت نہیں ہو محسوس کرواتی ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کیا ہیں یہ بھی پتا کر کے نہیں دیجئے آپ کو کہ سامنے والا کیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں یہ تراث کو بچتی ہے لے بھی نہیں اس میں اسی اپنے یہ ریب کی ضرورت ہے تو آپ کہیں یہ ہوا نہیں کہا ریب کی ضرورت کیسے دے سکتے بھولی ٹیلیویجر دیکھیں ہو جو آپ کو محسوس کی خبر دے رہا ہے کب کا محسوس بتا رہا ہے آنے والے کل کا بتا رہا ہے کل کے محسوس میں کیا کیا بتا رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ آنے ہی آسکتی یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیپریشن اتنا ہوگا یہ بھی بتا رہا 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 ہوگا اگر وہ بشر کے راستے پہ ہے تو بشریت کی خبر دے گی وہ امامت کے راستے پہ ہے تو کائنات کی خبر دے گی آپ کو رو پڑھے محمد وار تو حضوری عقل ساری کائنات عقل کے کنٹرول میں یہ جو کچھ چل رہا ہے دنیا کا اقلوتہ ارگنیزیشن ہے ناسا اقلوتہ ارگنیزیشن ہے ناسا جس میں کوئی بے ورکوب نہیں ورنہ کوئی搞ریج آپ مجھے لخائی ہے جس میں کوئی بے ورکères نہ گے کوئی ایک ارگنیزیشن آپ دکھائیے کوئی ایک اکیلیورشی دکھائیے کوئی ایک ویڈہان سبھا دکھائیے کوئی ایک پارلやって لکھائیے کوئی بھی ارگنیزیشن دکھائیے میں دوسرے کو کیوں گے ہم اپنے مولویت کی ا yapmışتا کروں ہمارے ہاں بہت سارے بچے سے مگر ایسا کون دوا نہیں کر سکتے کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ سمجھوش کیا رہا ہے نہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں توشیاں نہیں ہیں مطلب ہیں لیکن دیرے 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 پروسس میں آنکہ وہ ترقی کریں گے ہر اوگنائزیشن میں آپ کو بیوکوف ملے گا ناسا ایک ایسا اوگنائزیشن ہے جس میں بیوکوف نیٹ دے گی سب پڑھے دے گی سب آکھے دے گی علاق علاق دنیا علاق علاق دیپارٹمنٹ کے آخر ترین لوگ دنیا کی کریم وہاں جمع ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ اتنی زیادہ دنیا میں پوچھتے جاتے ہیں کیوں وہاں پہ اتنا برجست ہے کیوں وہاں کو اتنا مانا جاتے ہیں کیوں وہاں کو عزت نہیں جاتے ہیں دوسرے لوگ زمین کی خبر دیتے ہیں ہم آسمان کی باہ 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 سبانت اللہ باہ اچھا آپ آسمان کی خبر دیتے ہیں آپ اس لیے ہی ترین امپورڈٹ ہو کے نہیں مولانا ہم آسمان کی خبر ہی دیتے ہیں ہم آسمان پر جانے کے راستے بھی بکاتے ہیں لوگ اپنے مکانوں میں اپنے دیش کا جھنڈا لگاتے ہیں ہم اس جگہ پر اپنے ملک کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں لوگ اتنے تصفر پر نہیں جا سکتے ہیں اچھا اچھا سبان اللہ زمین پر بیٹھ کے آسمان کے طرف جانے والے راستوں کے بارے ہم بتا رہا ہے کہ میں ہلی زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے ہیں اچھا 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 صحح اچھا اچھا جس کنی کہتی ہے ہمیں معلوم ہیں آپ کے پاس یہ سارے وقالب ہیں آپ کسی اور بھی قیمات کو چون سمتے تھے وقت آپ نے ہماری قیمات کو چونا اس لئے بہت بہت شکریہ سنیے ہر چیز کا وقالب ملے گا مگر علی کا کوئی وقالب نہیں موضوع پیتہ کے بات آگے لے کر سکتا تو دیکھیں یہ عقل سب سے بڑی نہیں عقل سے بڑی کوئی نہیں عقل ہی ہمیں بتائے گی کہ نوے درجے کا کون ہے دسوے درجے کا کون ہے عقل ہی ہمیں گواہی دے گی کہ اس میں صاحب ایمان کون ہے کل ایمان کون ہے عقل ہی ہمیں گواہی دے گی کہ شرک ایمان کون پر چلنا چاہیے اور ان پر نہیں چلنا چاہیے لیکن یہ دنیا کی ایک مجبوری ہے کہ جب دنیا کسی اچھی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی کوپی کرنا شروع کر دیکھتی ہے چیخے تو عقل کی بھی کوپی کی گئی عقل کی کوپی کو کیا کہا جاتا ہے ہوشی آئی یہ عقل نہیں ہے عقل کی کوپی ہے عقل جیسی ہے اسے عقل سمجھتے کی کبھی بھول مک کرنا عقل ماباک کو تا دمی حیات گھر میں رکھتی ہے ہوشی آئی انہیں بردھا آشنا پہنچا جاتی ہے سمجھے نا عقل ہمیں اپنوں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتی ہے ہوشی آئی ہمیں جس کی جتنی ضرورت کی اتنا پوچھ دو پھر آگے بڑھ جاؤ یہ سکھاتی ہے عقل ہمیں دوسروں کو سینے سے لگانا سکھاتی ہے کہ اگر کسی رشتگار کا ہماری ضرورت ہے تو ہم اسی ہمت بنے اور ہم دھارس بنے ہوشی آئی ہمیں سکھاتی ہے اپنے بوش اپنے ساتھ پر مطلب ہو آگے بڑھتے رہو جس کی جتنی ضرورت ہے استعمال کرو آگے بڑھتے رہو یہ ہوشی آئی سکھاتی ہے چھتنی شہر میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ہم کے پاس آتو نہیں ہونے ہم کے پاس ہوشی آئی بڑھتے ہیں سمجھے آپ ہی بڑھتے ہیں اب اسے طرح سا مذہب کارن میں دے تو وہ جو پوجے کھڑی ہیں نا کچھ حسین کی طرف اور کچھ یزید کی طرف اگر ہمیں آج کچھ سے پوچھا جائے کہ دونوں کو ایک جملے میں باندے تو میں کہوں گا یہ جو یزید کی طرف کھڑے ہیں سارے کے سارے یہ ہوشی آئی بڑھتے ہیں مگر یہ جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں سارے کے سارے آپ کی ہیں ہوشی آئی نالس کی کھاتی ہے ہوشی آئی چھوٹے فائدے دکھاتی ہے ہوشی آئی نزدیک کی استفادے دکھاتی ہے نزدیک کے رخواں دکھاتی ہے عقل دنیا سے لے کہ آخر تک اس سفر کا معاوین ناصر اور مدددار کلیش کرتی ہے عقل ایسی ہے جو بہت سنجیدہ ہوتی ہے عقل بہت زیادہ دمپیر ہوتی ہے عقل آپ کو تنہائی میں بھی نہ دن کر بھی اتنی مدد کر سکتی ہے چیلی ایک فوج آپ کی مدد نہیں کر سکتی پتہ نہیں میں آپ کو سمتھا پا رہا ہوں نہیں عقل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوٹی ہوشی آئی اب ایک بات آگئی ہے تم اسحال دیکھیں تاکہ ایک موضوع مکمل وہاں کے ساتھ موسیٰ جا رہے ہیں خدا سے مختبو کرنے تب ہی ایک جوان کہتا ہے اللہ سے کہیے کہ مجھے جانوروں کی زبان سیکھنی ہے آ جانے سے تو موسیٰ نے کہا چھوٹی ہے میں کہوں گا لہنے موسیٰ سے کہا بھئی وہ جانوروں کی زبان سیکھنا چاہا رہا ہے موسیٰ نے اللہ سے کہا جواب پروردگا رہا ہے وہ جانوروں کی زبان سیکھنا چاہا رہا ہے آداب رہا ہے جواب خدرت آیا کہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے اسے یہی منہ رف نہیں ہوتا کہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگے منہ کر گیا دوسری بار کہ جوان میں موسیٰ سے کہا موسیٰ نے خدا سکتا دوسری بار بھی منہ ہو گیا تیسری بار بھی جب اس نے سفارش کی تو اللہ نے کہا چھوٹی ہے تو تیسری بار کہ آیا تو جان کے کہے تو وہ سمجھنے لگے ٹھیکے اب یہ اپنے گھر آیا اس نے بکری ملری بکتک دائے پونک یہ سب پال کرنے اس نے روٹی کا ایک ٹپڑا اپنے گھر میں پلے ہوئے کھتے کی طرف دیکھا ملکی دوڑی کھتے نے کہا کہ مجھے کھانے تو یہ کیا مامل اس نے کہا آج تو ٹھیکھا جائے آج تو ٹھیکھا جائے کل گھوڑا بننے والا ہے اس کے حصے نہیں کھا لے بس وہ اتنی دیر میں میں آپ کو ساری ملری سمجھا کے ساتھا جاؤں گا اور پوری کا مجھو ساتھا گا اب اس نے ہاتھ میں جو روٹی رکھی تو اسے تو نہیں چھوڑا دھیرے سے گھوڑے پیلا کام کھولا اور سیڑے گیا بازار اور گھوڑا اس نے بیج دیا اب بیج کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو اپنا پیسہ گیش کر رہا ہے کہ شہر کے زبان استعمال کر رہا ہے میرے پاس تو پیسے آگیا ہے وہ تو مسئل ہے اسی طرح دوسرے دن اس نے اُٹ بیج دیا تیسر دن اس نے گائے بیج دی چوتھے دن اس نے دوسری اب جب اس نے اپنے موم کی خبر سنی تو آ گیا راپ کی تاریخی میں مسئل کے دروازے کو دلانے کے لیے کہ نبی اللہ یہ کو میری موم کی خبر آکے میرا کیا ہو سکتا ہے؟ جو جو بہنیان کیے وہ سب پھٹے ہوئی ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ختم ہو جاؤں گا تو مسئل کے میں اس کی کیا کر سکتا ہے؟ موسیقی 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 ہم نے ان کو نبی مانا ہے ان کی ذات کے ساتھ میں اس کی مثال دے دوں جیسے دودھ کی دکانے ہوگی مثلا شکر کے لیے شکر کی مثال تو میں اس لیے دے پاؤں گا کیونکہ شکر کئی رنگی ہوگی مگر دودھ کی اس لیے دے پاؤں گا کہ دودھ سے پھیک رکھتا ہوگا اب میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے یہ دس روپے کا یا دوی روپے کا سو روپے کا ایک پیلو دودھ جو خریدہ ہے بازہ سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ سفیر کب سے دیکھیں میں گاؤں پڑھ رہا ہوں اور انثال ہوئی دے رہا ہوں تو آپ کی بالکل سمجھ نہ آیا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ذرا سا آپ مجھے بتائیں یہ سفیر کب سے تو آپ نے یہ بولانے یہ کچھ سے ہے کب سے سفیر ہے کیونکہ سفیدی اس کی ذات میں ہے کیونکہ کہلے رکھتا ہے مجھے نہیں ہوتا اسی طرح ہم رسول کو نبی اس گفت سے مانتے ہیں جب سے خدا در خلق کیا ہے کیونکہ ہم نبوت کو ان کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں دروف پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ یہ ہے شادہ رسول ہے آپ سمجھ رہے ہیں ہم ان کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں یعنی جب سے وہ ہیں جب سے رسول ہے میرا مجھے مانگر میں کبھتا ہے وہ جب سے کسی قصر کی کوئی کمی نہیں ہے کہ مثلا آج شان کم تھی کل شان پڑھ رہی آج موجزے نہیں تھے کل موجزے ہو گئے آج صاحب اقتدار نہیں تھے کل صاحب اقتدار ہو گئے ہم نے کبھی اپنی مجیسوں میں اپنے رسول کی یہ شان نہیں پڑھیں ہم نے کبھی اپنے چشمے سے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہم نے جب دھے رسول کا چکرہ دیکھا کبھی نلی کی آنکھوں سے دیکھا کبھی نلی کی آنکھوں سے دیکھا کبھی رسائم کی آنکھوں سے دیکھا اب ایک جملہ خطابت کا ایک جملہ پڑھنے جارہا امید کروں گا شاید میرا مجھما سنجھے وہ آرہا جن کے قبیلے کی بوس ان کی بوس سے پتا چلتا تھا کہ یہ اس قبیلے کے جنہوں نے کبھی خوشبو کا تصوری نہ کیا وہ مقابلہ کریں گے اس رسول کا جو راستہ گزرنے کے بعد مدتوں تب جس راستے پر خوشبو محمد جب جاتی تھی وہ جو اندھیروں میں دیکھ نہیں پا آٹے تھے مقابلہ کریں گے اسی رسول کا جس کے چسم سے چھنچن کے لور نکلتا ہے بار بار ہمیں دو ریوائدیں پریسک کے کوئم آپ کے سنو سنی کتابیں یہ کہتی ہیں جس سے اتنا نور نکلتا تھا کہ وہ محکموں میں ہی کہتی ہیں عزوالی رسول کہتی ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی س وئی اور شیعہ کتابیں کہتی ہیں کہ اس قدر نور نکلتا کا جسم رسول سے کہ دیوار کے اس پار کا مسافر دیوار کے اس پار اگر رسول نماز پڑھ رہا ہے تو اس پار کا مسافر رسول کے جسم کے نور کے صدقے اپنے گھر تک پہنچا سبحانہ یہ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو مقابلہ کی مقابلے کی زہنیت نے جاتا کہاں سے جب کہیں کوئی پسولیٹی نہیں ہے وہ جو سقابت میں میں سقابت کا درجہ نہیں لگتا ہوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سقابت کا وہ جو سقابت میں بھی محمد ہو وہ جو ریاضت میں بھی محمد ہو وہ جو عبادت میں بھی محمد ہو وہ جو کرم میں بھی محمد ہو وہ جو شان میں بھی محمد ہو وہ جو خاندان میں بھی محمد ہو وہ جو نام سے بھی محمد ہو وہ جس کا تین محمد ہو وہ جس کی کتاب محمد ہو وہ جس کی پوری شخصیت محمد ہو وہ جس کی ذات محمد ہو جس کا اسلام ہو تو اس کا مقابلہ ہے وہ کرے جس سے یہ پہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دو بہر کیا ہوتا ہے رات کیا ہوتا ہے دیز رات کیا ہوتا صبح کرسکرہ درود پڑھے محمد وآلہ بس دو چملے اپنی تقریق کو مکمل کرنے سے پہنے تو حضور اگر اکل ہے تو آپ کو اس بارکاہ میں آنا پڑے گا اب یہاں پہ فرنچ ایک شخصیت ہے جو اسلام میں اس سے پوچھا گیا بھائی تو اور بھی کچھ بن سکتا تھا شیعی کیوں بنا اب یہی اکل کی بات تو مکمل کرنا ہوں رکھ کے مسائل تو اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں شیعہ بچنے کے پہلے ہر جگہ گیا اور سب چلے جا کے میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ سب محصر میں نماز پڑھ رہا ہے میں نے نماز پڑھ رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ نماز کے پہلے حضور کر رہے ہیں میں نے حضور لیا پہ جب میں نے دیکھا کہ جلدو سے پانی کونیوں کی طرف جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر بھجاسک بھسط میں ہے بیچ میں ہے تو یہ تو ختم ہوگی نہیں پھر میں شیعہ کے آئے میں نے ان کا ترکھا دیکھا کہ انہوں نے پانی کونی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے تو مجھے وہاں سمجھ میں نے آئے وہاں سمجھ میں نے کہ یہ کو جلدہ سب ختم کی جا سکتی ہے اس طریقے سے اور میں نے کلما پڑھا اور اس راستے کو جتیا رہا ہے کچھ بات آپ کو سمجھ نہ لیں وہاں پانی کیا ہم نے کہا ہے اس سے تو کوئی بتانے نہیں پیانے اس کے طرف پائیں کھڑے ہو کے کوئی لگانے تو ہی کہ وہ سوچ دیتا کہ چلو بھائی ایڈے جلیتا میں نے ایک جملا پڑھا اس نے ایک جملا پڑھا پلن سناتے ہیں اور ان کے مسائب میں کیا کرتے ہیں ہم نے تبھی کسی کو شیعہ بنا لینے کے لیے میں اسے نہیں ہوئی اور ایک جلدہ کا آگے پڑھا کرتا ہوں اسے سنا کرتے ہیں مسائب میں کرتے ہیں کہ بھی جا آگر انسان کی پوری کرنیشن میڈیکل کرنیشن میں نے سامنے رکھیے اس میں کہ اگر پھر قریاس امزور ہو تو شکل حض نہیں ہو جی یعنی آگے تو جب شگر ہو جاتا ہے تو پوڑی کے چگے کمزور ہو جاتی ہے جسے پرکیریاز کاما جاتا ہے پرکیریاز کمزور ہو تو شکل حضم نہیں ہوتی دل کمزور ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا اور نسل کمزور ہو تو تلیل ہوتا ایسی سٹینڈر کمائی جاتا ہے ایسی سٹینڈر کمائی جاتا ہے بات میں اگر دم ہو تو شاندی سے ہو سکتا ہے اور بات میں اگر دم نہیں ہے تو آپ لاکھ چک ڈالیں اس سے کوئی فائدہ ہونے میں آگا ہے ایسی پر دول پڑے مہم آپ سہمت ہے نا کہ سب؟ اور دیکھیں آج کی کوئی تعلیمت ہے دیکھن جتا ہے جو شب آنے والی ہے یہ بہت ہے بس میں آپ کو لیا ہے تاکہ میں جس ہمگر پہ اگر دلیل کرتا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو مولا نے آپ لوگوں کو چھنا کہ آپ کی اگر دل پڑے سکتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے نبی کی بیٹی کا گھر اور پہ والے جس سے اپنی خرمت لے رہے وہ یہاں بھی بڑا ہے بہت بڑی بہت ہے اور یقین جانئے میں نے ذہن میں بلکل یہ لی ہے کہ آپ کو کتنی تعداد کو بیٹھیں مجھے تو بس یہ بتا ہے کہ یہ فلشہظہ منصوبِ حسین سے اور حسین کی ماں اس میں بس میں کوئی ممبر جیس پڑھتا ہوں خود آشائید ہے یہ ممبر دوائر میں نے کوئی اپنی شخصیت کو بنانے کیلئے میں نے ایک نوکر کی حصے سمجھ اس پڑھے میں واقع نیتے بیٹھ کے نوکر کو نہیں کی پوشش کرتا ہوں مجھے میراج یہ سب ملے بھی جب مولا قبول نہ دیں کہ یہ میرا نوکر ہے باقی آپ میں نوکر میں ہیں میں میں نوکر میں ہیں ہم دونوں کے لئے کرتے ہیں اس طالب کو جب حسین میں ملینا چکتے ہیں اس طالب یہ ایسی ہوتی ہیں جہاں مسائل کے لیے وایتوں میں ضرورت نہیں ہوتی اتنا ہی تعفی ہوتا ہے ایک بیٹے سے اس کے ایک ماں کبر دیں جہاں آپ اپنے پیش ہوتی ہے وہاں آپ کو یہ دیکھنے نہیں دے گا کہ ہماری ماں بہنوں کی لیے آپ کو ایک خوبصورت ہوتیں شاید ایسا ہی کس بار پہنے 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 پہت گھرانے ہوئے مگر چونکہ وہ زینب کی بیٹیاں ان کی آوازیں بڑھ کے ہوا آگے ہیں ان کی آوازیں انخسریں مگر چونکہ وہ فاتما کی بیٹیاں ہیں مگر چونکہ وہ حسین کی بیٹیاں ہیں پاکہ ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں مجلس چند جملوں میں بہت خاص خوالی کے ساتھ مجلسان کی ہے اس لئے میں آپ کو بنی لینے کے چلتا ہوں پرکھائی سلچب آپ کو بتائیں جب بہن کو معلوم ہوں کہ میں اب بھائی مجھے لینے تو بہن اس سے بس سانا کام کرتے دی ہے بھائی کیونکہ اسے بتائیں کہ میں اب بھائی لینے آتا ہوں پرکھوم اللہ معذر سے آپ کو جملہ نکل کرتا ہوں پڑھا کرتے تھے کہ زینب اگر بھائی سائن پہنچے سائن پہنچے سب ساتھ ہیں زینب نے اس لئے کو دیکھا تو سائن نے عبداللہ سے کہا عبداللہ آپ کو یاد ہوں آپ نے بہن کے خاص داری بابا سکھی تھی جی اپنا یاد ہے آپ کو یاد ہوں کہ بابا نے کہا تھا کہ جب بہن کی سسطح پہ جاؤں تو زینب میرے ساتھ جائے گی آپ کو یاد ہوں پرکھ کے فرماتے ہیں بس وہ وقت آگیا ہے عبداللہ ہم نے زینب کو لے جناب عبداللہ ہمیں جگہ سکھنے ہوئے پڑھا ہوئے فرماتے ہیں کہ بولا مجھے انکار نہیں ہے بس ایک شک ہے میری زینب کو دھو لے جائے جو زینب کو واپس بھائے جتاکم اللہ خدا تمہیں کوئی دم نہ دے سوائے پہنے سید شہدہ کہ جب بھی حسین کے دم میں رویا کروں نہ دائیں دیکھا کرو نہ بائیں دیکھا کرو پہنے بیٹیاں منجلیس میں ضرور موجود ہیں کسی کونے میں نبی کی بیٹی موجود ہے کسی کونے میں حلیب کی بیٹی موجود ہے کسی کونے میں حسین کی بیٹی موجود ہے جلاکم اللہ آپ کو گریہ کرتا ہوا جب آپ کا چوتھا ماسوم سید سجاد دیکھا ہے کونی کے بل خود کو چھکا کے روتے ہوگا چہرے کو دیکھتے کہتا چانے والے تیرے کیلئے سے سجاد کو سجاد فرمائے رو کے سجاد فرمائے چانے والے تُو نے بس مسائب سنے ہیں میرے اکبر کو بھوڑے دیکھتے ہیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ سجد سجاد سے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں فرمایا جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تکا ہے انبیاء کا جو سینے کے بال تکا ہے ہم اماموں کا سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہوتا ہے سجاد رو کے فرماتے ہیں میری تادی فاطمہ کا اس لئے جب بھی لویا کرو بابا دے بلند لویا میرا دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے چلو اٹھائی سکتا چلتے ہیں اس منزل کی طرح مسائب آج سے لے کے ٹلٹر سنتے رہو گئے مجھ سے بچن جمل مسائب کے پلا ستن سنتا تاکہ میں رخصتی کے مسائب آپ کے سامنے اپنے انداز میں پرسا بولو حسین بولو حسین اس مقام سے کڑے ہو گئے جاں اللہ نے کہا میری زینب کو بولے جائے میری زینب کو باپا سکا ہے حسین بہال آئے راستے میں سجاد گھڑکے فرمایا لالچا اپنے پوکی کو لیا سیدے سجاد گھر میں آئے فرما دے پوکی امہ باپا موجود کے آپ نہیں گئیں بھئیہ موجود کے آپ نہیں گئیں چچا موجود کے آپ نہیں گئیں اے بھگیم میرے ساتھ کیوں اور مانا مردال اس سوال کا جواب کیا رہ محرم کی سوگو مردال نہیں موجود مردال سوال نہ کر کیا رہ محرم کو اس سوال کا جواب دوں کیا رہ محرم کیا صحیح رب نے سارے اتاہ دیکھنے سارے مجھرے سارے چیزوں کو دیکھا سب جانا شروع کی آمالی شروع کی معلوم ہے اُمیں گزون سے فرماتی ہے بہن تیاری کرو وہ جو گھر میں موجود ہیں وہ سب ہی سن رہے ہیں کہیں جانے ہوں تیاری ہے خودہ ہر باپ کی ہر بیٹی کو صداح ہم رکھے مگر نہ جانے سورا پہ کیا گزر رہی ہے تڑکے کبھی زینب کے پاس آکے ہرتی ہے بھوم امم سب جا رہے ہیں میں نہیں جا رہے گے عالمِ بزرگ کا جملہ نکل کر رہا ہوں اپنے بابا کے قریب آکے کہتی ہے بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا نہ لے جا قدیز بنا کرے بابا وزو کا پانی لاؤں گی بابا مسلح میں چھاؤں گی بابا ناما تیری کر دو گی بابا تو جب 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 جس کو بلا لے تو کہے گا کبھی چچا تو صدا دو گی کبھی اکبر کو ندا دو گی جس کو کہے گا بلاوں گی ہے بابا جدا کم اللہ جدا کم اللہ خدا تمہیں کوئی دم ندیر سوائے ممیل سے گے دو شوطہ کے بابا حاکیم سے کورا دعا دو گئی بولو حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ در پہ آئے بولو دروازہ کھولا بنا جانے زینب نے حسین کے جہرے پہ کھا دے کہا امیں کلسوم کے ہاتھ میں شمادی مفاجے کہا کلسوم آمادی کا وقت آ گیا تیاری کرو مزیدہ ملنے والا آئے ہم جانے والے بولو دروازہ کھولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ممیل سید شوطہ کے بولو حسین اپنے نانے امیں سلمہ کے پاس کھنے نانی سلام میرے نام سلام نانی درہ حسین جا رہا ہے کہاں کھنے رہا ہے کرنام سنا دل گھبرایا کرنام سنا لیٹی ہوئی امیں سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئی نانی وہ وہ دنیان اگر نانا نے ایک شیشی آپ کے حوالے کے تیاری کرنا مرے لالی آتا ہے نانی کیا وہ زمین دیکھنا چاہو گی میں جہاں جانا چاہتا ہوں میرے لال تو ابا میں بھلتے حسین نے شرح کیا ہائے لال درہ کربلہ کی زمین بھلتا ہو تاہا tęنا uh وہ مقام جاملہ باز کے بازوں اٹھا ہوں گا یہ وہ مقام جاملہ باز بھوڑے سے زمین پہ آئے گا حسین فرمادہ نالی ذرا مور سے دے یہ وہ مقام جاملہ باز غریب ہو جائے گا ام سلمہ فرمادی لال ایسا کیا اس مقام پہ ہوگا ہے نالی یہ وہ مقام جاملہ دائنہ کی قاسم بھوڑا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا ام سلمہ روح کے کہتی میرا لال ایک قاسم کہا نالی پنکڑا پہ بڑھ جائے گا وقت آہدے کی جانا کچھ بائیں کی جانا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمادی لگے نالی یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میں لال یہ پر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا جانا ہی میں اپنے آلی اکبر کے پاس کوچھوں گا آپ کو معلوم ہے کہ حسین آلی اکبر کے پاس آئے حسین نے جب آس دینے سمیٹھی حسین نے جب اپنے بچے کے اپنے بیٹے کے سینے کا سکن دیکھا جب برشی کے علیہ وسلم کبھی ہاتھ کو دیکھتے کبھی سینے کو دیکھتے برشی نکالا بھی چاہتے مگر جانتے ہیں کہ برشی اکیلے نہیں آئے گی حسین نے تین بار ہاتھ رکھا اور چھوڑا تین بار تطبیر کہہ کے تھی جا اللہ اکبر ہر خینے سے جب نہیں آواز آئیو تہر میرا بھائی نجم کا ذائب تروح کر کے کہا اے باب آلی مرے علیہ کو مرکی سینے زبان سرگاورا اللہ 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 اللہ